اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پروگرام حدیث نور میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین گرامی حدیث نور کا یہ پروگرام جس میں ہمارا آج کا انوان جیسے کہ پہلے بھی پروگرام میں آپ دیکھ چکے ہیں ایام فاطمیہ میں ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم یہ بھی پروگرام کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں ہمارا فارمٹ بلکل پہلے کی طرح ہوگا جس میں ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی کے چند ایکٹیو ممبران شامل ہیں تاکہ ہم مل کر اپنی سسٹر سیدہ ام فروہ نکوی صاحبہ سے کچھ کویسٹن آنسر کر سکے اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمیں ایام فاطمیہ کو کس طرح سے منقت کرنا چاہیے اور ان ایام میں ہماری کیا عظمہ داریاں ہیں تو پروگرام کا ابتدا کرتے ہیں خدا بزرگو برتر کے بلندو بالا نام سے جو کہ دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے ناظرین گرامی اس پروگرام میں آپ تمام مومنین اور مومنات کو میں حدیعت آزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں پاک بی بی کے انعجام کا اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حدیعت آزیت پیش کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کو اپنے وقت کے امام کو حدیعت آزیت اور تسلیت پیش کرنے کے بعد میں اپنی تمام بہنوں کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور سسٹر امی فاروان نکوی کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں شکریہ آپ کا انشاءاللہ کے پروردگار آپ کو جزا دیں انشاءاللہ جی سسٹر جی سسٹر جی ہمارا پروگرام بھی پہلے پروگرام کے قڑی ہے جس طرح کے پہلے پروگرام میں ہم اجام فاطمہ کے بارے میں بات چیت کرتے رہے ہیں اسی طرح سے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان اجام میں ایز ای مومن ہماری کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں ہمیں ان اجام کو کس طرح سے منانا چاہئے اور ان اجام میں ہم اپنی روحانی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں اور بی بی کے حیات طیبہ سے کیا درس حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علا فاتمتا بابیها بامیها بابعليها وبنیها والسر المستودع فيها ان تسلی علا محمد باول محمد بعدد ما احاتبه علمك اللہم اخرجنا من ظلمات الباحم باکرمنا بنور الفاحم وَفْتَحْ عَلَيْنَا عَبْوَابِ رَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا خَزَائِنِ عُلُومِكَ وَمَعْرِفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور اس خوبصورت اور دنیا کے معزز ترین پرعظمت ترین اور اتنے بلند مقامات پر فائز ہستی کی محبت کا حدف دے کر بھیجا یہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے جسے اگر ہر سانس کے ساتھ بھی سجدہ کر کے ادا کریں تو تھوڑا ہے ہماری ساری زندگی اور ہماری ساری محنتیں اور کوششیں یا پھر اس بنیاد کو ہمیں سوچ لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر ہماری زندگی میں اگر کوئی قیمتی ترین سب سے اہم سب سے ایکسپینسف موسٹ امپورٹنٹ اگر کوئی لنک یا تعلق ہے تو وہ تعلق ہے سیدہ فاتحیمت اور زہرہ سلام اللہ علیہہ کی محبت اور مودت کا اور ایام فاتحیمیاں کوئی ایسی مطلب ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے اس میں کہ یہ کوئی الگ ایام ہیں یا کوئی الگ ہاں جیسے اس زمین پہ اللہ نے اپنی کریئیشنز کا سلسلہ شروع کیا تو یہاں تک کہ حب محبت کا جذبہ درختوں کے اندر بھی رکھا درختوں کے اندر بھی محبت کا جذبہ رکھا یہ ہمارا لیول آف تھنکنگ ہے یہ ہماری کپیسٹی ہے ہماری ایبیلٹی ہے کہ ہم اس معرفت کو جو بے جان چیزوں کے یا درختوں کے یا پتوں کے یا دیواروں کے یا پہاڑوں کے یا پتھروں کے یا ذروں کے یا پانی کے سمندروں کے اندر ہے اور پھر جگتے جاکتے انسانوں میں بھی ہے اسے ہم کیسے در کر سکتے ہیں کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک پیمانہ اور ایک لیول اور ایک میجرمنٹ جو ہے نا رب العالمین نے رکھی اور ایک میزان ایک ترازو ایک دے کر تو دنیا کو بتا جیا کہ یہ ہے ذریعہ چیزوں کو انسانوں کو دیکھنے کا اور سب سے زیادہ ایدن آپ اس چیز کو اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جیدر میں آپ کو لے کر جانا چاہتی ہوں کہ how we realize that responsibility where we are standing in which ayam in which days and what we are doing we are commemorating truly practically or we are just commemorating as a tradition or as a culture this is depend on our you know practice کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بلیک کپڑوں میں اور ایسے ہوں اور گھر میں ہم ڈراما دیکھ رہے ہوں یا ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں دوسری جگوں پہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف لے کے رہے ہوں تمام creations تمام چیزوں کے اندر ایک لیول ایک measurement اور ایک چیز دی اور اس کے بعد بلکہ اس چیز کو جب انسانیت کی guidance کے لیے جو ہستیاں جو پیمبر جو پروفٹس آئے جو messenger اللہ سبحانہ و تعالی آئے ان کا بھی ٹیسٹ اسی ایک ہی ترازو کے دریے ہوا اور وہ تھا ایک ہی چیز جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس جملے کو میں نے بولا اور وہ تھا محبت نبیوں کو چیک کیا گیا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے جانوروں کو نہ چرایا ہو اور وہ بھی جنگلوں میں تاکہ نبی کے اندر اس محبت کا جذبہ جو کسی جانور کے لیے بھی ہو اس کا لیول کتنا ہوگا آپ لوگ اتنا ویدہ مطلب کمیونٹی میں بھی کام کرتے ہیں اور مجالس میں بھی آپ لوگ ہوتے ہیں بہت ساری نشستیں بھی آپ لوگ انٹرچ رہتے ہیں علوم احل البیت یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو نبوت کب ملی کیا تور پر جا کر ملی کیا چالیس دن وہاں رہنے کے بعد ملی کب کب کہا کہ تو میرا نبی ہے کب جب وہ بکریوں چرا رہے تھے تو ایک چھوٹی چھوٹا بکری کا بچہ بچھر کر بھاگنا شروع ہو گیا تو جناب موسیٰ بھاگے 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 اتنی دور اتنی دور کے پہاڑ پر وہ ڈھڑ گیا اور جناب موسیٰ بیچھے ایک دم ایک سیکنڈ تھا کہ وہ شاید پہاڑ تھے نیچے گتارہ اپنے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا اور نبی نے سینے سے لگا کر موچم کر کہا کہ ہمیں اپنا تو کچھ نہیں ہم پر نہیں رحم کی اپنے آپ پر تو رحم کیا ہوتا چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ اتنا دوڑا تھا نہیں اور اس پر پیار سے ہاتھ پھیرنا چھو اتنا جملہ کہنا تھا موسیٰ کو نبو پہت مل گیا یعنی جذبہ محبت اور آپ نے دنیا میں بھی دیکھا پرندوں کے بچے پرندے اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹی چیزوں سے آپ نے اس جذبہ محبت جو نیچرل وے میں ہر ہیومن بینگ کے اندر ہے ہر جاندار کے اندر ہے بلکہ میں نے مثال دی کہ درختوں کے اندر بھی ہے کہ اس کی اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ کیسے درختوں کے اندر جذبہ محبت ہے آپ کے پاس مثال ہے آپ کو شاید یاد ہو کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر تو پڑھتے تھے خطبہ دیتے تھے تو جب مسجد میں ممبر بانا تو آپ نے نہیں تو جس دن پہلے دن اس سے ٹیک نہیں لگائی تو اس کے اندر سے اتنی چیخیں نکلیں اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی اتنی پرسوز آباسی درخت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے یا میرے فاطمہ ہمیں اللہ ایسی ایبیلیٹی دے دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی اس ذکر کو سن سکیں جو درخت سبحان کی تصویر کرتے ہیں سبحان کو دوستان یا رب المالائکہ بیوٹی فول ہے تو مقصد اس جذبے کے ذریعے پھر اللہ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے حدف دے کر ہمیں آزمائے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں جو ہے اس کو محبت کرنی سکھائی جائے اس کو بتایا جائے بچے سے کیسے نہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ اللہ نے اپنے نیچرل سسٹم میں یہ چیزیں رکھی ہیں اور اگر اس سسٹم سے کوئی انکار کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ اپنے وجود کا اور خدا ہی کا انکار کرتا ہے درست اب اس کو ہم لے کر کہاں جائیں گے جب اللہ نے ساری اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری مخلوقات ساری کریشنز کو اسی ایک جذبے سے معمور کر کے پھر کہا آپ نے محبت کے جملے استعمال کی پھر اپنے سب سے پہلے جو کیا کنتن کنزن مخفیان بے شک فاکئی اعرف فا احباب تو مجھے پسند محبت ہوئی لیکن اعرف کہ میں پہچانا جاؤں مجھے اس بات سے محبت ہوئی چاہت ہوئی اللہ کو سب سے پہلے چاہت کا اور محبت کا جذبہ خود رب العالمین کے اندر بھی اس نے کہا میں نے چاہا مجھے محبت ہوئی اس بات سے کہ پہچانا جاؤں دوسری لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو اس کائنات کے تخلیق کی وجہ ہی محبت تھی وجہ جب محبوب خدا سے محبت خدا کو ہوئی تو پھر اس نے کائنات تخلیق کی تو جس کی چیز جس کی خلقت میں ہو اس سے انکار انکار نہیں احسن تم نہیں کیا جا سکتا اور اس میں یہ ہے کہ اب پروردگار نے پھر آپ خود سوچیں کہ قرآن کی ایک آیت کو مانیں گے دوسری کو نہیں مانیں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر سورہ آل عمران کے اندر جہاں قرآن میں موجود ہے یہ آیت نمبر ہے وَإِن آیت ہے وَإِن كُنْتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُدِي يُحبِبْكُمُ اللَّهَ اے میرے رسول تو ان لوگوں سے کہہ کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان سے اللہ محبت کرے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ تیری پیروی کرے یعنی اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کس چیز سے کیا کنڈیشن کس سے کر دی رسول خدا کی پیروی انہیں کہا کہ جب تک میری رسول کی رسالت کا کلبانی پڑیں گے اس کے عشق کا اس کی محبت کا اس کے حسن کا اس کے کردار کا اس کے خلق کا اس کے جلبوں کا اس کے رشتوں کا اس کے اس کے حسن کا اس کے تمام اٹھنا بیٹھنا رفتار گفتار کردار اس کا مقام ساری چیزوں کو جب تک اکسپٹ نہیں کریں گے اور اتباع نہیں کریں گے تب تک کیا ہے کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا یحبکم اللہ اور پھر اللہ کی محبت کی پھر آگے سائن یا غفر اللہ کم ذنوبہ کم یعنی جب اللہ کس سے محبت کرتا تو پھر اس کے گناہ بخش دیتا ہے اب محبت ہی مشروط ہوئی اللہ کی محبت مشروط ہوئی نبی کی محبت کے ساتھ نبی کی اتباع کے ساتھ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے نبی صلی اللہ وسلم کی سلط پر عمل نہیں کریں گے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کی بتائے ہوئے باتوں کو دل سے ایمان سے قبول نہیں کریں گے خدا ہم سے محبت نہیں کرے گا جب خدا ہم سے محبت نہیں کرے گا تو نہ ہماری بخشش ہوگی کیونکہ محبت کے ساتھ یاغفر اللہ کم گناہ بخشے جائیں گے نہ ہماری دعا قبول ہوگی یاغفر اللہ کم بخش دے گا دنوبہ کم تمہاری گناہ گناہوں کی بخشش ہوگی یعنی اللہ کی محبت کا اٹومیٹک جو ایک سائن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اتباع رسول میں جائیں گے ہمارے گناہ جڑنے شروع ہو جائیں گے یہ ایک سسٹم ہے جیسے ہی اچھا یہاں کسی کو بتانا نہیں پڑتا بل نہیں جمع کرانا پڑتا عرضی نہیں لکھنی پڑتی مطلب سوال نامہ نہیں لکھنا پڑتا کتاب نہیں لکھنی پڑتی کچھ نہیں یہ فیلنگز ہے آپ کی اور اس پیکٹس کے ساتھ فیلنگز کے ساتھ جیسے ہی آپ اینٹر ہوئے ویسے ہی آپ کو بسم اللہ سے محبت بھی شروع ہوگی اور ساتھ ہی گناہ جڑنے شروع ہوگی اب دیکھئے یہ پیک پی چیزیں ہیں اللہ کی محبت ملے گی تب جب رسول کی اب رسول اللہ نے کیا کہا نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یغزب لغزب فاطمہ ان اللہ یرز لرزا من سر رہا فقد سر رنی جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا فقد سر اللہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا خوش کیا اس نے اللہ کو راضی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اب رسول کے پاس آئے اتباع کے لئے یا رسول اللہ کی محبت کیسے ملے گی رسول نے اللہ کی محبت چاہتے ہو تو جواب کیا دیا اللہ تو راضی اس سے ہوتا ہے جس فاطمہ راضی ہو جائے یعنی پورے عالم اسلام میں پوری توحید میں رسالت میں اصول میں حج میں نماز میں عمل میں زندگی میں گفتار میں کردار میں خلق میں آجات میں اٹھنے میں بیٹھنے میں نظام میں کوئی بھی ہو اس میں پوری اسلام میں رب کی رضا کا مرکز رسول کی دوبان سے فاطمہ ظاہر اسلام اللہ 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 اب راضی کوئی محبت سے ہوتا ہے یا نفرت سے ہوتا ہے جو جذبہ اللہ نے محبت کا دیا رسول سے خود محبت کی رسول نے اپنی محبت اللہ سے خود محبت کر کے بلکہ اللہ کی محبت میں عزت و آبرو یہ فاطمہ ظاہرہ کا چرچہ کیا مطلب آپ کوئی بھی تاری یہ ولی جو حدیث ہے اس کو ہمارے اہل سنت اللہ کی کسی کتاب میں رد نہیں کیا گیا جس نے فاطمہ کو فقط سر رہا جس نے اس سے خوش کیا فقط بتحقیق سر رہنی اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا فقط سر اللہ اس نے اللہ کو خوش کیا تو اب یہ جتنی بھی حدیثیں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے اہل سنت الجماعت کی مستند جس میں تبرکن محدثین نے ان حدیثوں کو نالکھا محبت 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 خدا 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 مشروط ہے اور ایک کڑی سے دوسری کڑی تک جانا ضروری ہے اس لئے امامت اور ولایت کے اوپر پہرہ سیدہ فضل اسمج کا ہے اس لئے احمد کہتے ہیں کاثر شفاعت کہتے ہیں مطلب پھر آپ ایسی دنیا میں نکل جاتے ہیں جہاں صرف بکشش ہیں محبت یعنی پھر میٹیریلزم ختم ہو جاتا ہے تو اب اس چیز کو اسی سلسلے کو جوڑیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر بھی جذبہ محبت رکھا ہے تو ایام فاطمیہ میں آئیے بیٹھ کر سوچئے کہ ہم محبت کس سے کرتے ہیں سوال ہے اپنے آپ سے اگر تو کوئی یہ کہے کہ میں سیدہ پاک سے محبت کرتا ہوں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک نیچرل سسٹم ہے جس سے محبت ہوتی ہے مجھے بہت سارے لوگ بتا دیں کہ محرم آنے سے پہلے ہم سب کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ایک خاص احساس ہو جائے اور اُس کا اچھا تو کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے حسین راضی ہے نہیں فرمائی مولا علی یہ کہا یہ کہا کہ مجھ سے بارہ جانشین ہوں گی یہ سب کچھ کہا لیکن اللہ کی رضا کو میں کہتی اتنی سنسٹیف بورڈر لائن ہے پوری دنیا کے لیے پورے اہل اللہ اللہ کے لیے کہ ہم ہل نہیں سکتے مطلب جبرائیل تو پورا ڈائم آتے تھے آخر کیا وجہ تھی کہ صدرت المتحا سے آگے پر نہیں مار سکتے تھے کوئی ایسا حجاب کبریائی تھا جہاں پر نبی نے کہا بس جبرائیل آگے تیرا کوئی کام نہیں ہے اب کچھ ایسی کچھ ایسے مقامات کچھ ایسے درجے کچھ ایسی حکمتیں آجاتی ہیں کہ انسان اپنی سوچ میں اس جگہ تک پرواز نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو روحانی اور جسمانی اور یہ عقل کی جو طاقتیں ان کو بڑھانے کے لیے یہ رشتے رکھے یہ نسبتیں رکھیں کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں گمراہ نہ ہو جائیں بس گائیڈ نہ ہو جائیں تو یہاں پر قربان ہونا وہاں لفظ ود آتا ہے ود ود میں نے اس پہ 2009 میں ٹی وی پہ ٹین میں 11 میں ٹی وی پہ پروگرام کیے تھے لفظ ود جو مودد ہے نا یہ روٹ ورڈ اس کا ود ہے ود ہے چاہنا ود اور ود میں یک چرفہ ہے مودد میں دو چرفہ ہے یعنی جتنی ادھر سے محبت ہوگی اتنی ہی ادھر سے بھی ہوگی یہ قرآن کا جملہ ہے قرآن کا لفظ ہے یعنی آپ ریبک کے اندر جب جا کے دیتے ہیں آپ امیزد ہو جاتے ہیں کہ ان جملوں میں آپ کدھر کھڑے ہیں تو اب اگر کوئی کہے نبی پاک کا سوال ہے سارے رسول نے یہی کہا ہمارا عجر تو بس اللہ کے پاس ہمارا عجر تو ہمارا کام تب پہنچا دینا پہنچا دیا کوئی نیک رہے نہیں رہے نہ رہے بد ہو جائے ہمارا کام تب پہنچانا ہم نے پہنچا دیا لیکن نہیں ہمارے رسول نے کہا اللہ اسأل اجر اللہ مود سن فالقرب اب اب یہاں بھی ہم مسئول ہیں ہماری اکانٹیبیلٹی ہے اقرار رسالت مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس مودت کے کو پریکٹیکلی پروف نہیں کرتے تو ایام فاطمیہ اکورڈن ٹو قرآن پریکٹیکلی مودت کو بتانے کا دکھانے کا پروف کرنے کا امپریو کرنے کا اور اقلی روحانی اور ایمانی جو اپنے انرجیز ہیں ان کو بڑھانے کا اور اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں سید اور پھر یہ ایسا ہے کہ وہ راضی ہوں گے تو جیسی ان کی رضا حاصل کرنے کے لئے انسان قدم بڑھاتا اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی خطائم ماف ہونا شروع ہو جاتی تو آپ اور ہم بیٹھ کر سوچیں خطائم ماف ہونے کا مطلب نظر کیسے آئے گا خطائم ماف ہو گئی گناہ ماف ہو گئے نظر آتے نظر کیسے آئے گا اس کے نظر آنے کا ایک طریقہ ہے جب آپ کی مشکلہ ٹل جائے سبحان اللہ آپ سمجھیں آپ کے گناہ بخشے گی کیونکہ گناہوں سے مشکلات ہوتی گناہ جو ہیں وہ چیزوں کے لئے رکافٹیں کھڑی کر دیتے ہیں ایسی تو دعا کمال کے اندر مولا علیہ السلام نے نہیں فرمایا اللہم مغفر لی الزنوب اللہ تحت قلعصم اللہم مغفر لی الزنوب اللہ تغیر النعم اللہم مغفر لی الزنوب اللہ تحبس الدعا اللہم مغفر لی الزنوب بلللہ تخت الرجا تو پھر یہ وجود سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے محبت چونکہ دبانے رسول خدا صلی اللہ سلم پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا اتباع کرنا تو چونکہ جب اس میں انسان ہوتا ہے تو جیسے مہارم ہمیں پیوری فائی کرنے کے لئے کچھ ایام رکھے نا کرنے لگی تھے آپ سے جس طرح بھی آپ نے خود ذکر کرتے مہارم جس طرح مہارم یا واقعہ کربلا حق و باطل کا مارکہ نہیں بلکہ ایک درس انسانیت ہے کربلا کا واقعہ اسی طرح ایام فاطمیہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی میں سمجھتی ہوں کہ صرف غم کے ایام بلکہ ایام میری سیدہ پاک نے نقاب کھینچا کہ قیامت تک باطل کی ہاتھ ٹوٹ گئے اس کو موقع نہیں ملے گا پھر وہ کھل کر سامنے آگیا پھر باطل کی جہالت سامنے آگئے پھر قیامت تک باطل نقاب نہیں پہن سکا ایسا نوچہ ہے ایسا اتار کر پھینکا ہے چہرہ تاریخ بدل دیا چہرہ اسلام بدل دیا چہرہ بلکہ حسن اسلام کو بڑھا دیا بلکہ مدافع ولایت بن کر یہ وہاں تو صرف بیعت مانگی گئی تھی یہاں رسالت اور ولایت سے انکار تھا مارکہ دیکھیں کس کا سخت ہے اور ہیں آپ کس مقام پر کس مقام پر کہوں میرے پاس جملے نہیں ہوتے ہیں انسان خود اپنے وجود کے اندر ان کی محبتوں کی لذت کو محسوس کرے تو پھر اس پر یہ چیزیں کھلتی بھی ہیں کہ میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم یہ اہل سنو علیہ وآلہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تو یہ بی بی آئیشہ سے روایت ہے ام المومن ان سے کہ جب پتہ جلتا کہ آ رہی ہیں دروازے پر ہوتی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ٹھیک ہے کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد استقبالہ استقبالہ کا جملہ ہے استقبالہ کا جملہ اس کی آگے قامہ علیہ وآلہ استقبال یعنی کھڑے ہوتے ان کے لئے اور پھر استقبالہ پھر استقبال اس میں یہ تھا کہ پھر اپنی جگہ چھوڑ کر آگے قدم بڑھاتے استقبال کے لئے آپ دروازے پھر جاتے اور پھر اس میں واپس دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے بوسا کرتے پشانی پہ بوسا کرتے اپنے ہاتھ کو ساتھ لگا کر سیدہ کو اتنی عزت کے ساتھ لاتے جو اپنی نشست ہوتی اس پر بٹھاتے اب یہ سننے میں شاید آسان لگتا ہے پھر میں سوچتی ہوں یہ سید الانبیاء ہے شفی المزنبین ہے شافع محشر ہے حبیب کبریہ ہے یعنی میں کون سا ایسا ایسا حمد اور توصیف اور تعریف کا جملہ ہو یا ایسا لفظ ہو جو مقام نبی پاک صلی اللہ سلام کے لئے بولو تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بادشاہ ہو اگر عام بادشاہ ہو مثلا چلیں بادشاہ کو بھی چھوڑ ایک گھر کا باپ ہو تو گھر میں اس کی نشست مقصوص ہے یہاں والد صاحب بیٹھتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی باپ جو ہے ایسے ہی اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھا دے گا یا پھر کوئی اس کے بیٹھنے کے شایع آئین شان اس کی طرح اس کی طرح ہوگا تو ایسے تو نہیں ہے تو اسی جگہ پر کہا فاتمت نور عینی اب نور عینی میں جائے نبی شہید ہیں شاہد اور شہید میں فرق شاہد ہوتا ہے جس نے واقعہ کو دیکھا اور بتا شہید وہ ہوتا ہے جب سے وہ ہے اس کو سب بتا ہے جس عالم غیر معلم عالم اور علیم میں فرق ہے عالم یعنی سیکھا اور آپ کا نام علیم ہے جو پیدا ہوئی تو اس طرح ہوئی کہ سب کچھ جامتے تھے علی م اس کو ٹرانسلیشن میں دوسری طرف لے کر جاتے ہیں تو اب اگر رسول ان ارسل نا شاہد و مبش رن ندی رہ ہیں کہ رسول اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں بات کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں خیامت آنے والی کو بھی مطلب جو جانتے ہیں اس کے گواہ ہیں ہم نے اس کو گواہ بنا کر بھیجا اور چیزوں کے شاہد بھی ہیں اور خوش خبری دینے والے بھی ہیں اور درانے والے بھی ہیں اس خوبی کو بھی دہن میں رکھے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا یہ موجزہ ہے جیسا سامنے دیکھتے تھے وزا پیچھے دیکھتے تھے ایک جگہ دیکھتے ہوئے ایک قامت تک منظر دیکھتے تھے یعنی اپنے زمانے میں چودہ سو سال بعد والا ہمارا منظر بھی دیکھتے تھے یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ منظر دیکھ چکے ہیں صلی اللہ ٹھیک ہے تو جو یہ کہتے ہیں فاطمہ تو نور آینی اس کا مطلب ہے جس چشم انعیت سے چشم بینہ سے چشم پیمبر سے پیمبر دیکھتے ہیں تو اس بینائی میں اس دیکھنے میں نور فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ اللہ کسی بھی انگل پہ آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے ہر جگہ سمندر ہے اور جو تمام مخلوقات کی محبتوں کو مور دے اپنی بیٹی کی طرف وہی ہے جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے اپنی جگہ پر ان کو بٹھائے نبی پاک رسول خدا یہ سنت تو اگر سنت رسول پر مطلب چلتے ہیں جیسے دیکھیں جب پولیٹی سائز کیا گیا حدیث کو تو اس میں یہ انی تارکن فی کم و سقال ان کتاب اللہ وہ سنت اگر ہم ماننے چلو اترک نہ مانے آپ اہل بیٹ نہ مانے سنت مانے سنت سنت میں بھی مانے گی تو آپ پکڑے جائیں نہیں ہے کیونکہ رضا الہی کا راستہ فاجمت الزہرہ ہے نماز صلی اللہ محمد وآل محمد وحج فرد اب کس لئے کہتے ہیں نماز کس لئے اللہ کو راضی کرنا ہے ہم حج کے کس لئے جائے اللہ کو راضی کرنا ہے اس لئے کرتے ہیں رہے آپ کو پتے نہیں اللہ کدھر سے راضی ہوتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کو پانے کے ایام ہیں جیسے رمضان المبارک کی جو برکت ہے کوئی اور مہینہ نہیں لے سکتا جو جیت آپ کو اس وقت ملنے والی ہے وہ کسی اور میں نہیں اس ہی طرح جو رضائے پروردگار ایام فتمیہ میں انسان کے مقدر اور نصیب اور بخت کو بدلتی ہے وہ کسی اور مہینہ میں نہیں ہے یہ ایام فتمیہ جس میں واجب ہے رسول کی بیٹی ہے جب رسول کہتے ہیں کہ جس نے ان کو خوش کی اس نے مجھے اور جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اور قرآن یہاں پر آواز تا سور احزا میں جس نے اللہ اور اس کے رضول کو دوسری جگہ پہ وال احل ایمان کو بی عذیت دی جس مومنین کو اللہ کو اس کے رسول کو عذیت دی کیا ہے اس پر لعنت ہے اللہ اور اس پر اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں بھی لعنت ہے تو اس لعن سے بچنے کے لیے یہ پروف کرنا ہے کیونکہ جب سیدہ کے عذیت کے دن ہیں مسیبت کے دن ہیں گریہ کے دن ہیں اور ایک جگہ نہیں گھر میں گریہ پبلک میں گریہ قبرستان میں گریہ روز رسول پر گریہ مسجد میں گریہ پبلک پلیسز پر گریہ تاکہ دنیا دیکھے اور جانے پہچانے کہ رسول کی بیٹی رو رہی ہے کیوں اسی لیے اسی لیے کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ نفسی لک لک الفدا ہماری جان ان پر قربان ہو اس حال میں ہے کہ اس مسئیبت میں ہے کہ آئیمہ بیٹھ کر اس بات پر گریہ کرتے ہیں خود مولا علی علی السلام کہتے ہیں دنیا کا اس وقت میں دنیا کا مظلوم چھرین انسان اب اس میں لوگ ہم سے یہ سوال کریں کہ اس میں ہماری کیا دمیداری ہے تو پھر ان کی محبت کو چیک کرانا پڑے گا کسی لئے باتری مواجی کیا دمیداری ہے یہ تو پوچھنے کی باتیں نہیں ہیں ماں سے محبت کیلئے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے ماں سے کتنی محبت کرنی ہے یہ تو مادر حسٹی ہے وہ کائنات کی ماں ہیں ملاحمہ ہیں تو ان کی محبت کو ان کی سوز کو ان کے درد کو اپنے دل کے درد تک پہنچانے کے لئے مجھے پوچھنا ہوگا کسی سے مجھے ریالائز کرنا ہوگا یہ فلان سے پوچھنا نہیں کسی سے نہیں پوچھنا یہ ہماری ان ماں پر سلام یہ انٹومیٹک سسٹم ہے جنہوں نے ہمارے دلوں میں محبت خصوص مبدت فاطمت دار کو گھول کر پلایا اور وہ دن ابھی دور ہیں لیکن ہمارے دل میں سیدہ زینب کی مظلومیت ہے وہ تنہائی ہے کہ خدا نہ کرے کسی کی پانچ برس کی بچی اس حال سے گزرے جی جنب اس وقت کو گزرہ ہے بہرحال آپ کے بہت زیادہ اور بھی اس کے جوابات بنتے ہیں میں نے ایک نیچرل اینگل کو لے کر کے قرآن اور حدیث دونوں اینگلز سے جو ہے اس کو آپ کو بتانے کی مشکی ہے میں اس کو اور بھی تولانی کر سکتے ہوں لیکن وقت مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا ہے آپ کے پاس کوئی اور سوال ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھیں آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ذمہ داری ذمہ داری اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اج تیشنگ سیدہ فاطم و نیچ سیدہ 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 آج بھی مجھے کبھی ٹائم کار نہیں پتا چلا جب میں گم ہوتی ہوں کتاب 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 دو دو سو کتاب سیدہ کے اوپر ہیں تو ایسے انسان مس ہو جاتا اس میں جاتا ہے جیسے ابھی ہم پہلی کے سٹوڈنٹ ہیں وہی چیزیں ہیں یہ ہے قرآن اور وارث ہے قرآن چیزیں میداری ایسی ہزتی ہے کہ ہورٹین ہنڈر ڈیر سی ان کی ٹیچنگ اور ان کی جو رولز ہیں اتنے اگزامپلری ہیں اتنے ایکسٹر آرڈری ہیں کہ قیامت تک لوگوں کے لیے اس میں لیسن ہیں we need to learn from her as a daughter as a mother as a neighbor as a wife as a child trainer جو بھی ہماری responsibility as a daughter of Islam as a daughter of مدھار کربلا کہ ہم اگر بی بی کی شخصیت سے نور حاصل کرنا چاہتے تو بی بی کی شخصیت تمام طور شعبہ زندگی سے متعلق ان کے بارے میں اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ایام میں آپ اکیلے آپ نہیں مجلسے آپ نے کرائیں کچھ آپ اپنے گھر میں چھوٹی سے سف بچھائیں اور اس میں آپ خود کنیکشن ہونا چاہیے مجھے پچھیں کس چی 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 کس خود بیٹھے ہوں خود اپنے آپ آپ کھر مجھے اپنے چی ٹھوڑم سی ڈی 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 سی ڈی 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 اگر کسی تیچر سے نہیں پڑھانا دو سو سال بھی توزیل مسائل پڑھتا رہے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس لئے استاد کا ہونا لازمی ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی چیز پڑھیں ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو completely you know you understand that ہم وہی چیزیں ہیں لیکن انہی چیزوں سے every year every time we get new lessons get new angles ہر دفعہ اسی میں سے آپ کو ایسی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں کہ آپ خود ہی اسی جگہ اسی کتاب میں پھر amazed ہو جاتے ہیں یہ miracle ہے قرآن کی طرح وارث قرآن کا کہ آپ اکتاتے نہیں ہیں آپ کو جیسے قرآن کی آیتوں میں اتنی depth اور اتنا سمندرہ سب کچھ ہے کہ you recite again and again you read again and again you enjoy again and again and you get always you know other and different meanings and you select it and you adopt it and you practice it yes اسی طرح احلو بیت اللہ مسلم کی ایک رول ہیں ان کے characters ہیں ان کی جو جو عمال جس طرح بھی انہوں نے teaching's ہے ان کے کردار ہے ان کے افکار ان کے اخلاق سب کچھ جس پہ قرآن کی مہر ہے ان کو آپ جتنی دفعہ جیسے یہ میں نے حدیث ابھی بیان کی ہے ابھی اسی کے اوپر میں دس گھنٹے اور بات کر سکتی ہوں جو رسول کے کھڑے ہو کے استقبال کرنے اور بٹھانے تک ہے یعنی آپ کون سی آیت قرآنی کو اس مقام محمود والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام محمود پر بیٹھے ہیں وہ صرف نبی کی نشست نہیں ہے وہ مقام محمود ہے جہاں پر وہ خود سے اپنی بیٹی کو بٹھا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں یہ ہے رضا الہی کی جگہ یہاں رضا الہی بکتی ہے یہاں رضا الہی ملتی ہے تم اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو یہاں اسی دروازے پر ملے گا توحید بھی ادھر ہے رسالت بھی ادھر ہے نبوت بھی ادھر ہے امامت بھی ادھر ہے ولایت بھی ادھر ہے اسمت بھی ادھر ہے شجاعت بھی سقامت بھی یعنی ہر خیر کوثر کے پاس ہے سبحان اللہ جی سسٹر ہمارے پروگرام میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا دامنے وقت میں گنجاش نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ ایک سوال آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ جس طرح بی بی نے اتنے مشکل حالات میں دفاع رسالت اور دفاع امامت کیا اس حوالے سے اب آج کی عورت کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اسر حاضر کی جو عورت ہے وہ کس طرح سے آج کل کے حالات و واقعات میں رہتے ہوئے بی بی کی شخصیت کو اپنے لئے اس وائے حسنہ قرار دے کر کس طرح سے عمل پیراہ ہو سکتی ہے اور اپنے حالات کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتی ہے سب سے زیادہ مجھے جو سنسٹیویٹی ہے یعنی رگارڈن سنسلسلسللولارد قبو، مجھے جنسلسللولارد ہونے ہیں اگر کو احسین روی روی دے کرنا ہمیں پر ازیادی ہمیں ہمیں ازیادی ازیادی جو اگر بیر مجھے جو 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 دیو جو اگر دیو جو 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 ہے ایڈوکیٹڈ ہوں ہم جاہل نہ ہوں اگنورنٹ نہ ہوں ہمارے پاس علم ہو سیدہ پاک نے اگر کسی کو ڈیفیٹ کیا ہے کسی بھی اپریسر کو تو وہ علم کے ذریعے کیا ہے شی پروف دیٹھا ہے علم وحیو یہاں پر آئی ہے ہاں شی پروف دی نہیں ہے نیو انڈینا بے فدہ آئے ہیں ہاں شی پروف دیٹھا ہے اور کسی کو بی بی نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا دربار میں سب لوگ روتے تھے کہ رسول اللہ قرآن پڑھیں ایسی آواز قرآن کی ہم نے سن لی نہیں ہے تو یہ جب پوری زندگی بہنی آیا ہے تو جب امامت اور بلایت اور اسلام کو ضرورت پڑی تو آئیں آپ کے خطبوں کے نو پارٹس کیے گئے ہیں ویسے پانچ خطبیں ہیں آپ یہ دیکھیں اس کائنات کی سیدہ ہیں ہاں وہ کیا نبیب علیہ تعالیٰ دینا یا فاطمہ انت سیدت انساء العالمین انت سیدت من الاولین والآخرین انت سیدت انساء من امتی انت سیدت انساء الجنہ کہاں کہاں جائیں گے وہاں پر سب لیڈریز جہاں بے سارا اسلام اللہ علیہ کی you are the leader پوری دنیا میں جو پہلے گذر ہیں ان پر بھی جو آنے والوں پر بھی she's a leader یہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں اپنے وجود اور اپنے آپ کے ساتھ جیسے انہوں نے سٹینڈ لیا اور علم کے ذریعے پروف کیا ہمیں اس قرآن اور جو آپ کے خدبے تھے پانچ خدبے ہیں ویسے اور جو میں بات کر رہی تھی کہ مزے کی بات یہ ہے کہ چار مردوں کو دیئے اور ایک اور خبر ایک اور خبر can you believe this is the way اور جس میں توحید ہے رسالت ہے ولایت ہے امامت ہے اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم شروع کیسے کیا آپ نے کس آیتِ قرآن سے اس پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی اور پروردگار علم سے دعا ہے کہ اگر ہم واقعا دختر رسول سے سید رفعت نظہر اسلام اللہ علیہہ سے محبت کرتے ہیں ہم پروردگارہ ہمارے دلوں کو ان کے عشق اور مودد سے نورانی فرما اور انشاءاللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری جتنی ماہ بہنے ہم جو لوگ بھی جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا میں فاطمیہ ہمیں ہمیں توفیق دے کہ ہم گریہ سید اسلام اللہ علیہہ کے ساتھ اپنے دل کو اپنی روح کو جو ہے اس غم اور اس خزن میں جو ہے بی بی پاک سید رضی اللہ علیہہ کو پرسا دے سکیں اور وقت کے امام ہماری اس تسلیت کو اور تعزیت اور عجیزی کو قبول و مقبول فرمائے سلام علیکم سیسر بہت شکریہ ناظرین گرامی امید ہے کہ ان دو پروگرام کے بعد آپ کے بھی ذہن اور دل میں اس چیز کا بہت اثر ہوا ہوگا کہ جناب سیدہ کہ ان عجیزی میں کس طرح سے ہم آگئی حاصل کر سکتے اور ان عجیزی میں ہماری کیا زمداریاں ہیں اسے ہم اپنے کلچر کا حصہ نہ بنائیں بلکہ ہمیں اپنی محبت کے امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اپنی محبت کو چیک کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہی کہ امید ہے آپ کا عجیم فاطمیاں بہت اچھی طریقے سے گزرے گا اور اپنی کمیونٹیز میں آپ جہاں تک ہو سکے بی بی کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں ہدایت چینل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں اور سسٹر امی فروا نکوی اور ہمارے تمام تر ناظرین مومنین اور مومنات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی